اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائی چینل ڈراما سے اسیانی کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے آج گھر ہم آپ کو ڈراما سے اسیانی کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے اسیانی کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کرن بہت تیز اور چلاک لڑکی ہے وہ تو اجالہ کو اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئے دے گی جبکہ زہیب نے اپنی پسند کے اظہار کر دیا ہے کہ وہ اجالہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے بعد کرن کے گھر والے نے اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر اجالہ کی شادی اس گھر میں ہو گئی زہیب کے ساتھ تو ہماری تو ساری پول پٹی سب کچھ کھل جائے گی یہ سب کچھ خدشات ان کے ذہن میں گھوم رہے ہیں تو وہیں پر اجالہ بھی ہوتی ہے وہ اجالہ پر روک ٹوک کرنے لگ جاتی ہے اجالہ جوب کرنا چاہتی ہے اپنے بربوتے پر کچھ بننا چاہتی ہے جس کے بعد اجالہ اپنے سٹینڈ لے گی اپنے لیے اور یہ یہی کہہ گی آپ یہی چاہ رہی ہیں نا کہ میری زہیب کے ساتھ شادی نہ ہو کیونکہ اگر میری شادی زہیب کے ساتھ ہوگی تو آپ کی بیٹی کیرن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا شاید آپ کی بیٹی کو طلاق بھی ہو جائے کیونکہ جب آپ لوگوں کا سب کچھ جھوٹ پکڑا جائے گا دھوکے بازی فریب پکڑ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق دے دیں کیونکہ آپ لوگوں کا سٹیٹس ہو جتا بلکل بھی یہ سب کچھ جھوٹ اور ڈراما ہے کیرن بہت اچھی لڑکی اور کیرن بلکل بھی ایسی نہیں ہے نیکس ٹیپ سونڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کیرن ایسا بلکل بھی ہرگز نہیں ہونے لے گی سب وہاں پر جا کے اتنا روح جھا لے گی یہاں تک کہ ازر باپ کے ساتھ بتمیزی کرنے لگ جائے گی اوٹ پٹانگ کپڑے پہنے لگ جائے گی جب اسے گھر والے منع کریں گے ان کپڑوں میں باہر مت جاؤ تو وہ آگے سے ان سے بتمیزی کرنے لگ جائے یہ اپنی نندوں سے اپنی ساس ازر سب سے یعنی اپنے گھر کا ماحول بہت خراب کر لیا سسرال والوں کا سب لوگ اسے نفرت کرنے لگ گئے ہیں اور وہ یہ بھی یہی چاہتی ہے تاکہ اجالہ یہاں پر کبھی بھی نہ آسکے اجالہ کی شادی نہ ہو یہاں پر زہیب کے ساتھ جس کے بعد ضرباب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیرن تو کسی کے بات سمجھنے والی نہیں ہے الٹا بات سنا دیتی کہ میں نے اب چینجوے نہیں کرنا بڑے ہی برطنگ ذہن کے آپ کے گھر والے ہیں میں تو سمجھ رہی دی وہ اپن مائنڈنٹ ہوگے جیسے آپ ہیں لیکن بلکل بھی اپن مائنڈنٹ نہیں ہے وہ میں یہ کپڑے چینج نہیں کرنے والی اسی کپڑوں میں یہی کپڑے پہنے ہو ضرباب کے ساتھ چلی جائے گے یعنی اپنی منمانی کر رہی ہے اپنی منمانی اب تھوڑی تھوڑی باتوں پر کرنے لگ گئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ضرباب سے یہی کہہ گی یہ سارا گھر جائدہ سب کچھ میرے نام کر دو کیونکہ اس نے اپنی محبت کے جال میں ضرباب کو پوری پوری طرح پسا لیا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے اجالہ جوب کرنا چاہ رہی ہے وہ ماسٹرز بھی کر رہی ہے تو وہی پر وہ کسی کمپنی میں جوب کے لیے جائے گی تو اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ زہیب ہوگا جب زہیب اور اجالہ کا آمنہ سامنا ہوگا وہی پر جوب کے لیے آئے گی ہے تو زہیب ایک دب ہے پریشان سا ہو جائے گا اجالہ کو اس طرح سے دیکھ کے اور فورا اپنی کمپنی میں وہ رکھ لے گا کیونکہ اجالہ بہت اچھی ہے اسی لیے اس کے ساتھ زہیب بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اجالہ کی شادی زہیب کے ساتھ ہی ہو جائے ویڈی کیرن کی ساری پول پٹی کھلنے والی ہے یعنی ڈراما سیلسانی نالسین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے آپ کو ڈراما سیلسانی کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا ہزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ نے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنی چینل ڈراما سیلسانی کی نیکس اپسوڈ نالسین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سیلسانی کی نیکس اپسوڈ کے بارے میں نالسین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سیلسانی کی نیکس اپسوڈ میں نالسین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کرن بہت تیز اور چلاک لڑکی ہے وہ تو اجالہ کو اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئے دے گی جبکہ زہیب نے اپنی پسند کے اظہار کر دیا ہے کہ وہ اجالہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے بعد کرن کے گھر والے نے اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر اجالہ کی شادی اس گھر میں ہو گئی زہیب کے ساتھ تو ہماری تو ساری پولپٹی سب کچھ کھل جائے گی یہ سب کچھ خدشات ان کے ذہن میں گھوم رہے ہیں تو وہیں پر اجالہ بھی ہوتی ہے وہ اجالہ پر روک ٹوک کرنے لگ جاتی ہے اجالہ جوب کرنا چاہتی ہے اپنے بربوتے پر کچھ بننا چاہتی ہے جس کے بعد اجالہ اپنے سٹینڈ لے گی اپنے لیے اور یہ یہی کہہ گی آپ یہی چاہ رہی ہیں نا کہ میری زہیب کے ساتھ شادی نہ ہو کیونکہ اگر میری شادی زہیب کے ساتھ ہوگی تو آپ کی بیٹی کیرن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا شاید آپ کی بیٹی کو طلاق بھی ہو جائے کیونکہ جب آپ لوگوں کا سب کچھ جھوٹ پکڑا جائے گا دھوکے بازی فریے پکڑ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق دے دیں کیونکہ آپ لوگوں کا سٹیٹس ہو جتا بلکل بھی یہ سب کچھ جھوٹ جھوٹ اور ڈراما ہے کیرن بہت اچھی لڑکی ہے بہت احساس کرنے والی اور سچ بولنے والی نیسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ یعنی اچھالا بہت اچھی لڑکی ہے احساس کرنے والی سب کا اور کیرن بلکل بھی ایسی نہیں ہے نیسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کیرن ایسا بلکل بھی ہرگز نہیں ہونے دے گی سب وہاں پر جا کے اتنا روح جھائے گی یہاں تک کہ ازرباب کے ساتھ بتمیزی کرنے لگ جائے گی اوٹ پٹان کپڑے پہنے لگ جائے گی جب اسے گھر والے منع کریں گے ان کپڑوں میں باہر مت جاؤ تو وہ آگے سے ان سے بتمیزی کرنے لگ جائے اپنی نندوں سے اپنی ساس ازر سب سے یعنی اپنے گھر کا ماحول بہت خراب کر لیا سسرال والوں کا سب لوگ اسے نفرت کرنے لگ گئے ہیں اور وہ یہ بھی یہی چاہتی ہے تاکہ اجالہ یہاں پر کبھی بھی نہ آسکے اجالہ کی شادی نہ ہو یہاں پر زہیب کے ساتھ جس کے بعد ضرباب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کران تو کسی کے بات سمجھنے والی نہیں ہے الٹا بات سنا دیتے وہ کہتی ہے کہ میں نے اب چینج وے نہیں کرنا بڑے ہی برطنگ ذہن کے آپ کے گھر والے ہیں میں تو سمجھ رہی تھی وہ اپن مائنڈنٹ ہوگے جیسے آپ ہیں لیکن بلکل بھی اپن مائنڈنٹ نہیں ہے وہ میں یہ کپڑے چینج نہیں کرنے والی اسی کپڑوں میں یہی کپڑے پہنے ہو وہ ضرباب کے ساتھ چلی جائے گی یعنی اپنی منمانی کر رہی ہے کیران اپنی منمانی اب تھوڑی تھوڑی باتوں پر کرنے لگ گئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ضرباب سے یہی کہ یہ سارا گھر جائدہ سب کچھ میرے نام کر دو کیونکہ اس نے اپنی محبت کے جال میں ضرباب کو پوری پوری طرح پسا لیا ہے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے اجالہ جوب کرنا چاہ رہی ہے وہ ماسٹرز بھی کر رہی ہے تو وہی پر وہ کسی کمپنی میں جوب کے لیے جائے گی تو اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ زہیب ہوگا جب زہیب اور اجالہ کا آمنہ سامنا ہوگا وہی پر جوب کے لیے آئے گی ہے تو زہیب ایک دب ہے اجالہ کو اس طرح سے دیکھ کے اور فورا اپنی کمپنی میں وہ رکھ لے گا کیونکہ اجالہ بہت اچھی ہے اس لیے اس کے ساتھ زہیب بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اجالہ کی شادی زہیب کے ساتھ ہی ہو جائے ویڈی کیرن کے سارے پول پتی کھلنے والی ہے یعنی ڈراما سے سیانی نالسین بہت زہیب ہوتا جا رہا ہے آپ کو ڈراما سے سیانی کی نیکس اپسوٹ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا ہزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چی لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیلے کون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے سیانی کی نیکس اپسوٹ ناظرین بہت سی انٹرسنگ ہونے والی ہے آج کے لئے آپ کو ڈراما سے سیانی کی نیکس اپسوٹ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے سیانی کی نیکس اپسوٹ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ایک کرن کے گھر والی نے اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر اجالہ کی شادی اس گھر میں ہو گئی زہیب کے ساتھ تو ہمارے تو ساری پول پٹی سب کچھ کھل جائے گی یہ سب کچھ خدشات ان کے ذہن میں گھوم رہے ہیں تو وہیں پر اجالہ بھی ہوتی ہے وہ اجالہ پر روک ٹوک کرنے لگ جاتی ہے اجالہ جوب کرنا چاہتی ہے اپنے بربوتے پر کچھ بننا چاہتی ہے جس کے بعد اجالہ اپنے سٹینڈ لے گی اور یہ یہی کہہ گی آپ یہی چاہ رہی ہیں کہ میری زہیب کے ساتھ شادی نہ ہو کیونکہ اگر میری شادی زہیب کے ساتھ ہوگی تو آپ کی بیٹی کیرن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا شاید آپ کی بیٹی کو طلاق بھی ہو جائے کیونکہ جب آپ لوگوں کا سب کچھ جھوٹ پکڑا جائے گا دھوکے بازی فریے پکڑ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق دے دیں کیونکہ آپ لوگوں کا یہ سب کچھ یعنی اجالہ بہت اچھی لڑکی ہے احساس کرنے والی سب کا اور کیرن بلکل بھی ایسی نہیں ہے نیسٹ اپسونڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کیرن ایسا بلکل بھی ہرگز نہیں ہونے لے گی سب وہاں پر جا کے اتنا روح جھا لے گی یہاں تک کہ ازر باپ کے ساتھ بتمیزی کرنے لگ جائے گی اوٹ پٹانگ کپڑے پہنے لگ جائے گی جب اسے گھر والے منع کریں گے ان کپڑوں میں باہر مت جاؤ تو وہ آگے سے ان سے بتمیزی کرنے لگ جائے اپنی نندوں سے اپنی ساس ازر سب سے یعنی اپنے گھر کا ماحول بہت خراب کر لیا سسرال والوں کا سب لوگ اسے نفرت کرنے لگ گئے ہیں اور وہ یہ بھی یہی چاہتی ہے تاکہ اجالہ یہاں پر کبھی بھی نہ آسکے اجالہ کی شادی نہ ہو یہاں پر زہیب کے ساتھ جس کے بعد ضرباب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیران تو کسی کے بات سمجھنے والی نہیں ہے اُلٹا بات سنا دیتے وہ کہتی ہے کہ میں نے اب چینج وے نہیں کرنا بڑے ہی برطنگ ذہن کے آپ کے گھر والے ہیں میں تو سمجھ رہی دی وہ اوپن مائنڈنٹ ہوگے جیسے آپ ہیں لیکن بلکل بھی اوپن مائنڈنٹ نہیں ہے وہ میں یہ کپڑے چینج نہیں کرنے والی اسی کپڑوں میں یہی کپڑے پہنے وہ ضرباب کے ساتھ چلی جائے گے یعنی اپنی منمانی کر رہی ہے کیران اپنی منمانی اب تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کرنے لگ گئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ضرباب سے یہی کہ یہ سارا گھر جائدہ سب کچھ میرے نام کر دو کیونکہ اس نے اپنی محبت کے جال میں ضرباب کو پوری پوری طرح پسا لیا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے اجالہ جوب کرنا چاہ رہی ہے وہ ماسٹرز بھی کر رہی ہے تو وہیں پر وہ کسی کمپنی میں جوب کے لیے جائے گی تو اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ زہیب ہوگا جب زہیب اور اجالہ کا آمنہ سامنا ہوگا وہیں پر جوب کے لیے آئے گی ہے تو زہیب ایک دب ہیانا پریشان سا ہو جائے گا اجالہ کو اس طرح سے دیکھ کے اور فورا اپنی کمپنی میں وہ رکھ لے گا کیونکہ اجالہ بہت اچھی ہے اس لیے اس کے ساتھ زہیب بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اجالہ کی شادی زہیب کے ساتھ ہی ہو جائے ویڈی کیرن کے سارے پول پٹی کھلنے والی ہے اینڈراما سیلسانی نالسین بہت اینٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے آپ کو دراما سیلسانی کی نیکس اپسوٹ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا ہزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چی لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیلے کون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال دکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی گھائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیلسانی کی نیکس اپسوٹ ناظرین بہت سب سے انٹرسنگ ہونے والی ہے آج کے لئے آپ کو ڈراما سیلسانی کی نیکس اپسوٹ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ڈراما سیلسانی کی نیکس اپسوٹ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کرن بہت تیز اور چلاک لڑکی ہے وہ تو اجالہ کو اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئے دے گی جبکہ زہیب نے اپنی پسند کے اظہار کر دیا ہے کہ وہ اجالہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے بعد کرن کے گھر والے نے اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر اجالہ کی شادی اس گھر میں ہو گئی زہیب کے ساتھ تو ہمارے تو ساری پول پٹی سب کچھ کھل جائے گی یہ سب کچھ خدشات ان کے ذہن میں بھوم رہے ہیں تو وہیں پر اجالہ بھی ہوتی ہے وہ اجالہ پر روک ٹوک کرنے لگ جاتی ہے اجالہ جوب کرنا چاہتی ہے اپنے بربوتے پر کچھ بننا چاہتی ہے جس کے بعد اجالہ اپنے سٹینڈ لے گی اپنے لیے اور یہی کہہ گی آپ یہی چاہ رہی ہیں کہ میری زہیب کے ساتھ شادی نہ ہو کیونکہ اگر میری شادی زہیب کے ساتھ ہوگی تو آپ کی بیٹی کی رن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا شاید آپ کی بیٹی کو تلاق بھی ہو جائے کیونکہ جب آپ لوگوں کا سب کچھ جھوٹ پکڑا جائے گا دھوکے بازی فریے پکڑ جائے گی تو ہو سبتہ ہے کہ وہ تلاق دے دیں کیونکہ آپ لوگوں کا سٹیٹس ہو جتا بلکل بھی یہ سب کچھ جھوٹ جھوٹ اور ڈراما ہے کیرن بہت اچھی لڑکی ہے بہت احساس کرنے والی اور سچ بولنے والی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ یعنی اچھالہ بہت اچھی لڑکی ہے احساس کرنے والی سب کا اور کیرن بلکل بھی ایسی نہیں ہے نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کیرن ایسا بلکل بھی ہرگز نہیں ہونے دے گی سب وہاں پر جا کے اتنا روح جھائے گی یہاں تک کہ زرباب کے ساتھ بتمیزی کرنے لگ جائے گی اوٹ پٹانگ کپڑے پہنے لگ جائے گی جب اسے گھر والے منع کریں گے ان کپڑوں میں باہر مت جاؤ یہ بھی یہی چاہتی ہے تاکہ اچھالہ یہاں پر کبھی بھی نہ آسکے اچھالہ کی شادی نہ ہو یہاں پر زہیب کے ساتھ جس کے بعد زرباب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیرن تو کسی کے بعد سمجھنے والی نہیں ہے الٹا بات سنا دیکھر کہتی ہے کہ میں نے اب چینج میں نہیں کرنا بڑے ہی برطنگ ذہن کے آپ کے گھر والے ہیں میں تو سمجھ رہی تھی وہ اپن مائنڈنٹ ہوں گے جیسے آپ ہیں لیکن بلکل بھی آبن مائنڈنٹ نہیں ہے وہ میں یہ کپڑے چینج نہیں کرنے والی اسی کپڑوں میں یہی کپڑے پہنے ہو زرباب کے ساتھ چلی جائے گی یعنی اپنی منمانی کر رہی ہے کیرن اپنی منمانی اب تھوڑی تھوڑی باتوں پر کرنے لگ گئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ زرباب سے یہی کہ یہ سارا گھر جائدہ سب کچھ میرے نام کر دو کیونکہ اس نے اپنی محبت کے جال میں زرباب کو پوری پوری طرح پسا لیا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے اجالہ جوب کرنا چاہ رہی ہے وہ ماسٹرز بھی کر رہی ہے تو وہی پر وہ کسی کمپنی میں جوب کے لیے جائے گی تو اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ زہیب ہوگا جب زہیب اور اجالہ کا آمنہ سامنا ہوگا وہی پر جوب کے لیے آئے گی ہے تو زہیب ایک دب ہے انہوں پریشان سا ہو جائے گا اجالہ کو اس طرح سے دیکھ کے اور فورا اپنی کمپنی میں وہ رکھ لے گا کیونکہ اجالہ بہت اچھی ہے اسی لیے اس کے ساتھ زہیب بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اجالہ کی شادی زہیب کے ساتھ ہی ہو جائے میری کیرن کی ساری پول پٹی کھلنے والی ہے یعنی ڈراما سیلسینی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے آپ کو ڈراما سیلسینی کی نیکس اپسوٹ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیم ترے کا ہزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ نے چینل کو آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ